اوڈیوک شتر بی بی این میں آٹھ جن کو ہوئی 29 لاکھ کی لوٹ کی گتھی کو آخرکار پولیس نے سلجھا دیا ہے اس لوٹ کی واردات میں ایٹی ایم میں پیسے ڈالنے والی رائٹر سیف گارڈ کمپنی کا ہی پورو کرمچاری ماسٹر مائنڈ نکلا جس نے اپنے ہی پڑوس کے دو یوبکوں کو ساتھ ملے کر اس واردات کو انچام دیا تھا پولیس نے تینوں آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ لوٹ کے سترہ لاکھ روپے بھی برامت کر لیا گئے ہیں یہ ماسٹر مائنڈ یوبک ایٹی ایم میں پیسے ڈالنے جا رہے کرمچاریوں کے برابر سمپرک میں رہا اور اپنے دو ساتھیوں کو پینا نمبر کی بائیک پر بھیجا اور انہیں گائیڈ لائن دیتا رہا اور لوٹ کی کھٹنا کو انجام دینے کے بعد بدی نالکڑ ہائیوے پر بھوڑ کے نیچے والے جو راستے سے انہیں فرار کروانے میں مدد کرتا رہا ایس پی بدی بی ایس شوہان نے کہا کہ پولیس نے تینوں آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ لوٹ کے سترہ لاکھ روپے بھی برامت کر لیا گئے ہیں انہیں گا کہ شیش پیسے انہوں نے کانکھرچ کی اس کا پتہ لگایا جا رہا ہے اس مہنے کی آرستاری کو پی این بی بینک بدی سے 39 لاکھ روپے بدی انیورسٹی کی ایٹی ایم میں جمع کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکیورٹی والے موٹر سائکل پر گئے ایٹی ایم میں پیسے ڈالنے سے پہلے ہی دو بائیکر نے ان کو روکا اور ان سے جو ہے بیک چھین کے لے گئے اس میں پولیس کو ایک بہت بڑی سفلتہ ملی ہے ہم نے پچھلے کل اس کیس میں تین آروپیوں کو گرفتار کیا ہے جن میں سے ایک آروپی دیپ سنگ ہے ایک ہرمیز سنگ ہے اور تیس آتر سیم سنگ ہے یہ تینوں آروپی چرمیاں پھانا پنجور کے رہنے والے ہیں اس سے پہلے جو ہے دیپ سنگ جو ہے پرائیویٹ سیکیورٹی میں بڑی میں کام کرتا تھا اور اس نے پچھلے مہنے میں یہاں سے نوکلی چھوڑ دیئے اس پہ بھی ہماری شک کیس ہوئی تھی اور ہم نے کال ڈیٹیل اور سی ڈی آر لے کے جو انیلیسس کیا پوشتاش کے پر اس نے بتایا کہ اس نے ایک پلان بنایا تھا جس کے ساتھ یہ دو لوگ اس نے ملائے تھے ان کے انسٹانس پہ ہم نے ابھی ستارہ لاکھ روپے ان سے ریکاور ان کے گھر میں جو انہوں نے توری کے نیچے چھپا رکھے تھے ریکاور کیے ہیں باقی کی تپتیش ابھی جاری ہے اور جیسے جیسے تپتیش ہوگی اس حساب سے ہم ان کی ریکاوری کرنے کی کوشش کریں گے آج ان کو ہم جو ہے پولیس ریکورڈ میں پیش کر رہی ہیں اور اس کا جو ہے پھردر ہم پولیس ریمانڈ لیں گے بتا دیں کہ آٹھ جن کی دوپہر قریب ڈیڑھ بجے بدی نالاگڑ ہائیوے پر بھنکے سمیب بدی یونیورسٹی میں پنجاب نیشنل بینک کے ایٹی ایم میں روز مرہ کی طرح اکت کمپنی کے دو کرمچاری ویجائے اور عجید شرمہ بائک پر سوار ہو کر بیگ میں 39 لاکھ روپے لے کر ایٹی ایم میں ڈالنے چاہ رہے تھے تو بینہ نمبر کے بائک پر پہلے ہی تیار بیٹھے لٹیروں نے ان سے پیسوں سے بڑا بیگ چھین لیا اور نو دو کیارہ ہو گئے دونوں نگاپ پوشت تھے اور کالے وستر پہنے ہوئے تھے کے چینل کے لیے بدی سے نن لال تھاکور کی ریپورٹ